السلام علیکم ایبی ون کیسے ہیں آپ سب آئے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گی میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے دعائے ہیں آپ سب کی تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں ویلوگ شروع کرنے سے پہلے وہی اچھی سی بات جو کہ میں ہر ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس مبارک دن کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے میرے پروردگار اسلام کو فتح نصیف فرما وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سمل جاؤ گے بے شک میرا رب جو چاہے گا کر سکتا ہے الحمدللہ میرے رب کے فیصلے میری سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں تو جی آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو یہ تھا صبح صبح کا وقتہ بچے جا چکے تھے سکول جا چکے تھے تو میں جو تھا یہ سارے بستر وغیرہ کمرے کو زیادہ سمیٹ رہی تھی اور بستر بھی جو تھے سارے کٹھے کر رہی تھی میں نے کہا کہ چلیں آج آپ سے میں ارلی مورننگ کی ہی آپ لوگوں سے روٹین جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں اور مورننگ کی بھی روٹین ہے اس میں ہے تو یہ ٹوٹلی فل ویلوگ مکر مورننگ کی روٹین آپ لوگوں نے کبھی میری نہیں دیکھی خیر وہ بھی دکھاؤں گی ارلی مورننگ جو جیسے ہم ویک اپ ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ٹائم دکھاؤں گی کسی دن تو یہ تھا بس سارے بستر وغیرہ سمیٹ رہی تھی اور چار پائی آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ میری روم میں ایک چار پائی بچھے ہی ہوتی ہے جس پہ میں اور دعا سوتے ہیں بیٹ پہ ابو اور آئیش سوتے ہیں اور ادھر صوفی پہ جو ہے وہ ہانیا سوتی ہے تو یوں سب اٹھ کے چلے گئے تھے ابو واشنگ میں گئے تھے تو میں نے کہا چلیں میں جلدی سے جو ہے نا وہ بس سر وغیرہ سارے صحیح کر لیتی ہوں اور کمرے کو ٹھیک کر دیتی ہوں ان کے آنے سے پہلے تو یوں میں نے سارا یہ کمرہ جو تھا وہ صاف کر لیا تھا اور ساتھ میں نے ٹی وی پہ لگایا ہوا تھا تلاوت لگائی ہوئی تھی خانہ کعبہ کا جو ہے یہ جو چینل ہے وہ لگایا ہوا تھا اور تلاوت بھی سن رہی تھی بیٹھے بیٹھے کیونکہ میں جب صبح صبح اٹھتی ہوں تو میں ضرور یا تو جس اس وقت جو ہوتا ہے کسی چینل پہ کوئی تلاوت لگی ہوتی ہے تو تلاوت لگا لیتی ہوں اگر وہ ٹائم میرا تھوڑا سا سکپ ہو جاتا ہے تو پھر میں یہ خانہ کعبہ والا جو چینل ہے وہ لگاتی ہوں اور اس کو بیٹھ کے بھی دیکھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی ہوتی ہوں روح بھی رہی ہوتی ہوں اور اس کو سن بھی رہی ہوتی ہوں تو یہ میری بچپن کی ہی روٹین ہے تو خیر ادھر ہو گیا تھا ناشتے کا ٹائم ہو گیا تھا آمیر اٹھ کے تھے اور یہاں پہ میں نے جو تھا آمیر کے لئے پراتھا بنا کے رکھا ہوا تھا آٹھا مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے کہا بچوں نے آنا ہے تو میں آٹھا بھی ساتھ گون دیتی ہوں تو ناشتہ بنا دیا تھا میں نے سب نے کر لیا تھا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھائی ہوں فیس یہ تیسرے دن جو میری فیس کا حال تھا وہ یہ تھا کہ اس پہ کرون وغیرہ سکین چھوٹنے جو برن ہو جاتی ہے وہ سکین اوپر آگئی تھی اور اس پہ میں نے کریم لگا لی ہوئی تھی تو اب ماشاءاللہ سے کافی حد تک بہتری آ گئی ہے تو رات میں نے جیسے کہ دال چاول بنائے تھے تو بچے آگئے تھے یہاں پہ سکول سے آگئے تھے تو بچوں کو پھر بچے انہوں بھی کھا لیے تھے اور یہ میں اپنے لئے گرم کر رہی تھی ماشاءاللہ سے اتنے بچ کے تھے کہ چاول جو ہیں دال چاول جو ہیں وہ بچے بھی کھا رہے تھے اور میں بھی کھا رہی اور اس کے بعد پھر ایمیننگ کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہ یہاں پہ پڑھا ہوا تھا کتھا آج کتھا بھی بنانا تھا شاپ کے لیے اور ادھر میں نے گوش شڑھا دیا تھا اور سبزی بھی بنانی تھی گوش بھی کھانا بھی بنانا تھا رات کے لیے تو یہاں پہ تو میں نے کھانا کھا لیا تو دوپہر کا تھوڑا سا مجھے شدید بھوک لگی تھی تو کیونکہ صبح و ناشتہ میں نے تھوڑا سا کیا تھا تو میں نے یہ تھوڑے سے چاہا لی اس میں سے بھی میں نے بچہ کو دے دیئے تھے کہ آپ لوگ کھا لیں تو بہت سارے کام کرنے والے تھے مگر یہ تھا کہ کچن میں میرے سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا پھر میں نے کہا میں نے کہا چلو اندر بیٹھ کے آج میں سبزی اندر بنا لیتی ہوں کیونکہ کچن میں اتنا گرم مجھے لگ رہا تھا میری فیس پر اتنا جلن ہو رہی تھی ہیٹ لگ رہی تھی تو میں بہت پریشان ہو رہی تھی اس کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے چھولے کے پاس ابھی چار پانچ دن نہیں جانا تو اس لیے پھر ظاہری سی بات ہے کام تو کرنے ہی تھے کس نے کرنے تھے میں نے خود کرنے تھے ظاہری سی بات ہے بچے ہیں ماشاءاللہ سے فیملی ہے تو خود ہی کرنے تھے میں نے بچے جو ہیلپ کر لیتی ہیں میرے ساتھ وہ کر دیتی ہیں جتنی کرنی ہوتی ہیں انہوں نے تو خیر میرے ساتھ آتی رہے بچے میرے پیچھے پیچھے ہی رہے کہ بھئی ماما کس چیز کی ضرورت ہو ہم لوگ فوراں دے دیں گا پھر میں سبزی اندر لی آئی تھی اور اندر ہی بیٹھ کے میں کارٹ رہی تھی میں نے کہا چھولا پنکے کی ہوا بھی مجھے لگتی رہے گی اور یہ ہے کہ پیس پہ لگتی رہے گی اور آرام سے میں سبزی بھی بنا لوں گی اور یہ اتنا پیارا پھول میں نے پھول لی گالا تو یہ جیسے وہ سر پہ وہ نہیں ہوتا مساجر جو ہوتا ہے سر کی مساج کرنے کے لیے تو مجھے وہ لگ رہا تھا تو میں اس کو لے کے وہ بڑی خوش ہو رہی تھی دیکھو دعا کو بچوں کو بتا رہی تھی دیکھیں بچے کیسے نکلے پھر تھوڑی دیر میں میرے پاس یہاں پہ فاطمہ بھی آگئی تھی میں نے فاطمہ کے سر پہ بھی یوں رکھے اور فاطمہ کو میں نے کہا یہ دیکھو بات میں ایسی مساج کرتی ہیں ایسی ہوتا ہے اس کا طول جو ہوتا ہے ہیر مساجر کا تو وہ یوں ہوتا ہے سبزی سبزی تو میں نے یہاں کٹ لی تھی اور پھر میں کٹ کوٹ کے کچھر میں گئی کچھر میں بہت گرمی تھی آپ شکین کریں کیونکہ ایک طرف میں نے کتھا رکھا ہوا تھا اور ایک طرف کھانا پکڑا تھا میرا تو یوں سبزی بنا کے میں جب گئی اندر یہ دیکھیں یہاں پہ میں فاطمہ کو کریں ایسی مساج کرتی فاطمہ دے کے پریشان ہوئی تھی اچھا پھر یہ سبزی سبزی کاٹ کے رکھ کے میں کچھر میں چلے گئی تھی مارکٹ میں میں اس لے گئی تھی موہ چھپا کے گئی تھی آپ یقین کریں گلاسز لگائے تھے میں نے تاکہ نظر نہ آئے فیس میرا اور موہ کو مارکس لگا لیا تھا میں نے تو یہ دعا کی ایک شرٹ تھی تو میں نے اس کی جو تھی نال سٹیچنگ جو تھی اس کی بازو کروانے تھے تو اس کی بازو کی بازو نہیں تھے تو اس کی بازووں کے لیے میں کپڑا لینے گئی تھی اور بازو کی جو تھی وہ لیس لینے گئی تھی اور بلکل بھی نہیں ملی آپ یقین کر میں پوری مارکٹ میں گھومی مجھے یہ پیش کلر کا انر تو مل رہا تھا مگر یہ جو تھا نا شفون کا کپڑا وہ مجھے نہیں مل رہا تھا بڑی مشکل سے پھر اس کو نا ڈائے کروارے تھے پھر انہیں نے مجھے کپڑا دیا پھر میں نے وہ بازووں کے صاحب سے کپڑا لیا کٹا اور اس کو میں نے ڈائے کروایا وائٹ کپڑے کو نا تو یہاں پہ بہت پیارے شیوز آئے ہوئے تھے میں دیکھ رہیتی سردیوں کے لیے تو 8-8 سو کے اتنے مہنگے میں نے کہا اللہ کہاں 3-3 سو کے 4-8 سو کے ملتے تھے اب 8-8 سو کے اور اشیوز بھی تھے اور ہر کلر میں اشیوز نظر آ رہے تھے میں نے کہا اچھا دیکھیں گے جب لینے ہوں گے تو دیکھ رہوں گی میں مگر مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہاں پہ سرویس پہ اور بولشان پہ جو تھی سیل وغیرہ بھی لگی زائی سی پاتا ہے موسم چینج ہو گیا اس موسم میں جو ہوتا ہے سیلیں ہر طرف لگنی شروع ہو جاتی ہیں پھر راستے میں بچوں نے دعا ہانیا میرے ساتھ ہی تھی تو ہانیا مجھے کہتی ماما تھوڑے سے ہم نے چپس لینے ہے تو تھوڑے سے ہم لوگوں نے نیسے چپس لیے اور مسور کی دھال جو دی پر آئیب ہو لی پھر یہ گھر آگے ٹائم بہت تھوڑا تھا میرے پاس آپ شکین کریں میں نے جلدی ساڑھے ساتھ ہو گئے تھے مجھے وہ کپڑے دعا کے جو کپڑے میں اس کی میچنگ کری تھی وہ ملین نہیں رہی تھی اس پر مجھے تکیبن ڈیٹھ گھنٹا لگا مارکے جلدی جلدی آئی میں نے جلدی سے سارا پھر کام سمیٹھا برطن بھی پڑے ہوئے تھے اتنے سارے کیونکہ دوپہر کا کھانا کھا کے گئے ہوئے تھے برطن دوپہر کے بھی پڑے ہوئے تھے اور پھر سبزی خیر شکر میں کٹ گئی تھی گوش بھی میرا جو تھا وہ بھون چکا ہوا تھا بس گو بھی ڈالنی تھی اور پکانا تھا میں نے اس کو تو یوں پھر میں نے تھوڑی سی ادرک جو تھی وہ چھیل کے وہ میں نے کٹ لی تھی اور پھر کٹ نہیں لی تھی اس کو کوٹ لیا تھا کوٹ کے تو میں رکھ دیتی ہو تھا یہ پیچھے ہوگے کھڑی ہی تھی میں نے پاس ہوگے لیے کھڑے ہوئے اسے اس میں سے چھینٹی آ رہی تھی تو میں نے کہا اے میرے مو پہ نہیں آنا تم نہیں آرگی اس دی آنا اس لئے اس سے میں پیچھے ہوگے کھڑی ہی تھی اور دعا میرے پیچھے کھڑی تھی آنے بھی میرے پیچھے کھڑی تھی مجھے منہ بھی کرے تو ماما آپ نہ کریں ہمیں دے دیں مگر منکہ نہیں میں کر لیتی ہوں بیٹا آپ لوگوں کو نہ کوئی نقصان ہو دے یہاں پہ میں رکھتی ہوں فون اپنا جب آئیے دیکھ رہے ہیں تو یہاں میں فون رکھے تو اپنی ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ منہ پاس ٹرائپورٹ نہیں ہے تو یہاں پہ رکھے میں اپنی ویڈیو بناتی ہوں تو اس لئے میں بار بار کیمرے کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کہیں اس پہ چیٹے تو نہیں جاری کیونکہ بلکل ہی نزدیک ہے بچے آ رہے تھے جا رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے ماما ٹھیک کری ہے کام پریشانت ہو نہیں ہے یہ دیکھیں میری فیس کیسے یہ ساری بننگ ہوئی ہے آئیس پہ بھی چکس پہ بھی نوز کے پاس اور دوسری سائیڈ پہ بھی میرا اچھا خاصا جو ہے ریڈیش ہوا ہوا تھا خیر یہاں پہ سالن پک گیا تھا آپ یقین کریں میں اس جو ہے جو میرا حاصلہ ہوا ہے یہ والا میں اس سے اتنا ڈر گئی ہوں مجھے چولے کے پاس جانا اتنا مشکل لگتا اتنا ڈر رہتا ہے اون میں سالن گرم کرتی تو ابھی بہت مجھے ڈر رہا تھا اسے خوف سے اندر بیٹھ کے سالن یہاں میرا پک گیا تھا ماشاءاللہ سے یہاں گرم مسالہ میں نے ڈال دیا تھا اور میرا آٹا نہیں گوندا ہوا تھا میں نے اپنا آٹا بیراؤٹ نمک کے وہ میں نے پھر وہ بھی ساتھی کھڑے کھڑے میں نے گوند لیا تھا جلدی سے کیچن میں کھانا بنانے چلے جاؤنا یا کوئی کام کرنے چلے جاؤ بس کیچن کہتا ہے کہ میرے پاس ہی ٹکر ہے یہاں سے ہلنا نہیں ہے تو یہی حال ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایمیل کے ساتھ ماں کے ساتھ تو خیر یہاں پہ میں نے چاہے بھی بنائی تھی میرا چاہے پینے کو بھی دل کر رہا تھا ایک آنیا کا تھا اور ایک آمر کا اور ایک میرا تھا تو یہاں میں نے کتھا جڑایا تھا یہ کتھا بھی میرا جو تھا یہ میں نے ہی پکایا تھا ان تک میں نے ہی اس کو چھانا تھا امید ہے آپ کو آج کا بھی لوگ اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ملیں گے نیکس بلوگ میں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اپنوں کا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رنگیں خاص طور پر ہر نماز کے بعد دعاوں میں فلسطین کے لئے خاص سپیشل دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور ان پر اپنا خاص کرم کریں آمین سم آمین ملتے ہیں نیکس بلوگ میں